اسلام علیکم ایوریوان دوستو آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیرت سے ہیں چلیے دوستو آج میں بکرا ایڈ سپیشل کے کچھ سپیشل ڈیشز آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں تو اس سپیشل موقع پہ میں بنانے جا رہی ہوں ہمارا پائے کا سالن یعنی پایا ٹھیک ہے دوستو تو اس کے لئے ہم جلدی سے چلتے ہیں ہمارے انگریڈینٹس کے اور میں نے یہاں پہ پائے ایک ڈزن لیا ہوا ہے یعنی بارہ پائے لیا ہوا ہے دوستو اور یہاں پہ میں نے اونین تری میڈیم سائز گرین چلی پانچ سے چھے پودینہ تھوڑا سا کتھی میر تھوڑا سا ٹومیٹو کا پیسٹ تین ٹومیٹو کو لے کر پیسٹ بنایا ہے اور کوکنیٹ پیسٹ ایک بڑا چمج دہی ٹو ٹیبل سپون سالٹ ایس پر یور ٹیسٹ اور یہ رہے میرے پاوڈرڈ مسائلے اس میں ریڈ چلی پاوڈر تری ٹی سپون حالدی پاوڈر ہاف ٹی سپون دھرنیا پاوڈر وان ٹی سپون گرم مسائلہ پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر کواٹر ٹی سپون اور یہ رہا میرا کوکنگ آئل اس کو میں نے دو بڑے چمچ لیا ہوا ہے دوستو سب سے پہلے ہم ہمارے پائے کو گلا لیں گے تو میں لوں گے ایک ککر اور اس میں جائے گا پائے اور پیاز جو میں نے تری میڈیم سائز لیا ہوا ہے اور یہ رہی کو تھیم میر اور تھوڑا سن نمک میں نے یہاں پہ وان این ہاف ٹی سپون کے خریب لگ بگ لیا ہوا ہے نمک کو آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا اور جائے گا تھوڑی سی حلدی اور اس کے بعد ڈالوں گی تھوڑا سا پانی پانی کو میں دوستو یہ پائے کے اوپر آنا چاہیے ہمارا پانی پائے کے اوپر رہنا چاہیے دوستو اتنا پانی ہمیں ڈالنا چاہیے تو اب ان سب کو میں ایک مکس دے دوں گی دوستو اور اس کے بعد اس کو میں سٹو پہ رکھ دوں گی تاکہ اس سے وزل آ جائے میں یہاں پہ سکس وزل دیا ہوا ہے دوستو آپ اپنے کفر کے حساب سے وزل دے دیجئے تو اپنے کفر کا سارا پیجر نکال کر ہمارے پائے کو رکھ دوں گی اب چلیے لیں گے ایک پان اور اس میں ڈالیں گے دو بڑے چمچ کوکنگ آئل اور جائے گی ہماری پیاز کوکنگ آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے تھوڑی سی پیاز تاکہ ہم اس کو اچھے سے فرائی کر سکیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھئے ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جائے گا ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ تو میں نے یہاں پہ ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ڈالا ہوا ہے دوستو اور اس کو ڈال کر میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ ہمارا ادرک لسن کا جو بھی سمیل ہے وہ نہ رہے ٹھیک ہے دوستو ہمیں اس کو اچھے سے بھوننا ہوگا اور اب اس کے بعد جائے گا ہمارا سارا پاوڈرڈ مسالہ دوستو تو چلیے اب سب سے پہلے جائے گی اس میں ہماری حلدی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر تری ٹی سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون یہاں پہ میں نے تھوڑا زیرہ پاوڈر بھی یوز کیا ہے دوستو کوٹر ٹی سپون اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس کو آپ سکپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم اس تیل میں ہمارے سارے پاوڈرڈ مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جلائیں گے نہیں دوستو صرف بھون لیں گے ٹھیک ہے اگر جل رہا ہے تو تھوڑا سا پانی یوز کر لیجئے گا تو اب جائے گا ہمارا دہی میں نے یہاں پہ ٹو ٹی بل سپون دہی لیا ہوا ہے اگر آپ کو کھٹازگی نہیں پسند ہے تو دہی سکپ کر سکتے ہیں دوستو اب اس کے بعد جائے گی ہماری ٹومیٹو پیورے یعنی ٹومیٹو پیسٹ میں نے تین ٹومیٹو کو مکسر میں چلا کر پیسٹ بنا لیا ہے دوستو اور اس کو بھی اچھے سے ہلا کر تھوڑی دیر کے لیے میں ڈھک دوں گی تاکہ اس میں سے ایک اچھا سا اوبال آ سکے یہ دیکھئے دوستو اب اچھے سے اوبال آ چکا ہے چلیے دوستو اب اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح پکا ہوا ہے یہ دیکھئے ہمارے مسالوں نے اپنا تیل چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ اچھے سے پک چکا ہے ہے نا دوستو چلیے اب اس کو ایک بار ہم اچھے سے ہلا لیں گے اور اس کے بعد اس میں جائے گا ہمارا ہری میرچ کتھی میر اور پودینہ ان سارے چیزوں کو ڈال کر تھوڑا اچھے سے ہلا کر پکا لیں گے اور اب دوستو آخر میں جائے گا ہمارا ناریل کا پیسٹ میں نے یہاں پہ ایک بڑا چمچ ناریل کا پیسٹ یوس کیا ہوا ہے دوستو اب اس میں سارے مسالے ڈل چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم اس کو اچھے سے ہلائیں گے اور تھوڑا پکائیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہمارا پائے جو ہمارا پایا ہم نے جو گلہ کے رکھا ہوا تھا ہم اس کو اس مسالے کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھئے یہ پائے گئے ہمارے مسالے کے اندر ڈوبنے کے لئے ٹھیک ہے دوستو اس کو بھی ہم اچھے سے ہلا کر تھوڑی دیر پکا کر اس کے بعد جو ہم نے اس کا پانی سٹرین کیا ہوا ہے اس پانی کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دوستو اب اس میں سب کچھ ڈال چکا ہے دوستو اب کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ایک بات ہے اگر نمک کم ہے تو آپ کو اس پوائنٹ پہ نمک کو چک لینا چاہیے اور زیادہ مت کیجے گا دوستو کیونکہ اس کی کانسسٹینسی تھوڑی وارٹری ہے اگر آپ کو کانسسٹینسی تھوڑی تھک رہنا چاہیے تو نمک بعد میں چک کے ڈالیے گا اگر ابھی ڈال دیں گے تو نمک زیادہ ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے یا 45 منٹس کے لیے ایسے ہی پکاؤں گی دوستو اس کے بعد 10-15 منٹس کے لیے میں دم پہ چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا سالن ایک دم ریڈی رہے گا یہ دیکھئے دوستو ہمارا سالن پک رہا ہے اور اب ہمارا سالن ریڈی ہے یہ دیکھئے ہے نا ہمارا سالن ایک دم ریڈی ہے تو چلیے دوستو اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو جب تک میں ڈش آؤٹ کروں گی آپ جلدی سے اپنے کچن میں جائیے بنائیے اور کھائیے اور کھا کے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے کہ آپ میرا یہ پایا کا سالن کیسا لگا تھانک یو ایوری ون فور واشنگ پلیز لائک شیئر ان سبسکرائب ٹو می چینل اللہ حافظ